کل افغانستان کے سابق نائب صدر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی تھی جس میں دیکھا گیا کہ وہ پہاڑی چوٹیوں کو عبور کر رہے ہیں اب اس بارے میں اندر کی خبر سامنے آ رہی ہے کیمرولا صالح کیوں ان چوٹیوں پر گھومتے نظر آ رہے ہیں افغانستان کے وہ حکمران جو آیاشی کی زندگیاں گزار رہے تھے عوام کی کوئی پرواہ نہیں تھی کچھ پیسہ ان کو امریکہ دیتا تھا تو کچھ بھارت کی خوفیہ ایجنسیز اور یہ صبح شام پاکستان کے خلاف بولتے تھے آج قدرت نے ان کو ایسی سزا دی ہے کہ یہ در بدر ٹھوک کر کھا رہے ہیں افغان صدر اشفگنی تو ملک سے بھاگ گئے ہیں لیکن امرولا صالح پنشیر میں جا کر چھپ گئے یہ خبریں بھی بعد میں آئیں کہ پنشیر کی عوام امرولا صالح سے نفرت کرتے ہیں اور یہ نہ تو اشفگنی کو پسند کرتے ہیں اور نہ ہی امرولا صالح کو اور احمد محسود کی وجہ سے وہ امرولا صالح کو برداشت کر رہے ہیں اب طالبان اور احمد محسود کے درمیان معاملات ٹیپ آ گئے ہیں اور کچھ معاملات پر اختلافات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے لیکن امرولا ایسا نہیں چاہتے تھے کہ طالبان پنشیر کا کنٹرول بھی سنبھال لیں لیکن اب معاملات ٹیپ آ جانے کے بعد امرولا پنشیر سے بھی نکال دیے گئے ہیں اور اب وہ پہاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اور اب ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ بہت جلد یا تو گرفتار کر لیے جائیں گے یا پھر ملک سے فرار ہو جائیں گے اشفگنی تو اپنے ساتھ عربوں روپے لے گئے اور آرام کی زندگی گزار رہے ہیں یو اے ای میں لیکن امرولا صالحہ ایسا ہی لگتا ہے کہ افغانستان کے سابق وزیر کی طرح باہر جا کر پیزا ہی فروخت کریں گے